موسیقی 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 السلام علیکم ایوریون اور ملکم بیک ٹو مائی چینل کیا حال ہے میری یوٹیوب کی فیملی کا انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ تو ولوگ میں شروع کر رہی ہوں پیر سے بریکفاس سے اور بریکفاس میں آج میں بنا رہی ہوں جناب اپنے تیسی ٹائپ کے پینکیک جن کو ہم پشتوں میں ویشلی کہتے ہیں اب باقی مجھے نہیں پتا کہ کوئی ہو سکتا ہے دوسرا نام لیتا ہو لیکن یہ ہیں ہمارے ویشلی اور ویشلی مجھے بچپن ہی سے بہت زیادہ پسند ہیں لیکن بچپن میں یہ تھا کہ میری ویش ہوتی تھی کہ میری کوئی بنائے کیونکہ میں اس کو نہیں بنا سکتی تھی یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے خیر اب میں بنا لیتی ہوں اور ابھی ناشتے کے بعد جلدی جلدی سے میں نے چونکہ رات سے ہی میں نے جس کو راجوہ کہتے ہیں اور ہم لوگ لوگیا کہتے ہیں تو یہ میں نے بگو کے رکھ دیا تھا اور ابھی میں نے اس کو پریشر دیا ہے اس کے بعد جناب ابھی جانا ہے میں نے اپنے اپوائنٹمنٹ کے لیے کیونکہ آج میری اپوائنٹمنٹ تھی تو جب میں اپوائنٹمنٹ کے لیے چلی جاتی ہوں تو ہمیشہ پندرہ منٹ رہتے ہیں تو پانچ منٹ میں واغ کرتی ہوں اور جب دس منٹ رہ جاتے ہیں تو میں ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہوں کیونکہ وہاں پہ بھی ویٹی کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ جب میں اسی سٹریٹ پہ ہمیشہ کی طرح آج بھی فائف منٹ ووک کر رہی تھی تو مجھے ویسے ہی خیال آیا کہ کیوں نہ میں چھوٹی سی ایک ویڈیو بنا لوں چھوٹی چھوٹی سی کلپ بنا لوں آپ لوگوں کے لیے اور میرے لیے بھی definitely کیونکہ اس سے ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ideas مل جاتے ہیں نا کہ کس طرح room کو decorate کرنا ہے یا پھر lounge کو یا پھر drawing room کو اور کیا کیا چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں decoration کے لیے تو ظاہر ہے اگر آپ ہر کوئی اپنی مرضی کرتا ہے لیکن دیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے کہ ہم لوگ دیکھ لیں ideas لے لیں تو مجھے کافی زیادہ یہ shops اچھی لگی کافی اچھی decorate ہوئی تھی تو میں نے بھی ویسے بند تھی کیونکہ lockdown ہے تو ہر چیز تو بند ہی ہے لیکن بہت جو decoration کا style تھا وہ بہت پیارا مجھے لگا اس لیے میں مجبور ہو گئی اور میں ٹہر گئی میں نے واق چھوڑ دی اور میں نے یہاں پہ ویڈیو بنانا شروع کر دی تو پھر چلی گئی تھی میں ڈاکٹر کے پاس appointment ہو گیا تھا اور گر آتے ہی سب سے پہلے کام جو میرا تھا وہ آٹا گونہ تھا کیونکہ صبح جانے سے پہلے میں بھول گئی تھی میرا خیال تھا کہ پڑا ہوا ہے فریج میں جب میں نے دیکھا وہ تھوڑا تھا تو میں نے سوچا پہلے اس کا یہ کام ختم کر لوں اور اس کے بعد آپ لوگ سے گلاش کی ایک ریسپی شیئر کروں گی کہ میں گلاش کیسے بناتی ہوں بہت سارے لوگ اپنے اپنے طریقے سے بناتے ہوں گے میں بھی بہت ٹرائے کر چکی ہوں لیکن اس دفعہ بہت ٹائم کے بعد بناوں گی اور صرف بیف بیف کپ جو میٹ ہوتا ہے گلاش میں ویسے بیف ہی ڈلتا ہے اور ساتھ میں جسٹ پوٹیٹوز تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے پیاز لیے تھے دو پیاز میں نے لیے تھے اور ان کو میں نے فائنلی بلکل فائنلی چھوپ کرنا ہے تو جناب بلکل فائنلی چھوپ ہو گئے ہیں آنینز اور ابھی میں دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو کہ میں مجھے اور کیا کیا چیزیں چاہیے تو میں نے لیا ہے بیف آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ لے سکتے ہیں لیکن میں ٹو پرسنز کے لیے بنا رہی ہوں اور دو میں نے آلو لیے ہیں یہ ہو گئے پیاز ساتھ میں لہسن اور فریش ٹیمیٹر بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن میں ٹیمیٹو پیریے ڈالوں گی اس سے کلر تھوڑا اچھا آتا ہے تو تھوڑا سا آئل میں نے لیا ہے اور سب سے پہلے جو چھوپ کیے ہوئے پیاز ہیں وہ ڈالوں گی تھوڑا سا ان کو سوڈے کروں گی اور اس کے بعد اس میں میں میٹ شامل کروں گی تو جناب ابھی میں نے اس میں ڈالا ہے میٹ اور ساتھ میں ہی ڈالوں گی لہسن تاکہ اس کی جو سمیل ہے میٹ کی وہ تھوڑی اچھی ہو جائے لیسن بھی میں نے ڈال دیا ہے اور ساتھ ساتھ میں بھونتی جا رہی ہوں ابھی میں اس میں ٹیمیٹر جو پیوری ہے وہ ڈالوں گی آپ فریش ٹیمیٹر بھی ڈال سکتے ہوں دو آپ اس میں یا تو چوب کر کے ڈالے یا پھر پیسٹ بنا لے یا پھر ویسے ہی ڈال دے لیکن اور یہاں پہ پیپر کا پاورڈر ڈالوں گی کیونکہ کلر اس سے بہت اچھا آتا ہے ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے بلیک پیپر اور سالٹ ڈالوں گی اس کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں ڈالتا ہے لیکن ویجیٹیبلز جیسے بیل پیپر وغیرہ آپ اس میں شامل کر سکتے ہو لیکن میں وہ اج اس دفعہ نہیں ڈال رہی صرف پوٹیٹوز ہی ڈالوں گی اور اس کو میں جلدی والے طریقے ہی نہیں پریشر ککر میں بنا رہی ہوں ویسے گولاش کو دو گھنٹے ضرور چاہیے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ میرے پاس ٹائم ابھی نہیں ہے لنچ کا ٹائم ہوا چاہتا ہے تو اس لئے میں پریشر ککر میں ہی ڈالوں گی اور اس ہی میں بناوں گی تو ان چیزوں نے جیسے آئل اس کا الگ ہو گیا ہے ابھی میں اس میں پانی ڈالوں گی پانی بھی آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ ڈال سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ گولاش توڑا گڑا ہی اچھا لگتا ہے تو بس میں نے اتنا ہی پانی شامل کر دیا ہے اب اس کو پریشر دوں گی تقریباً بیس میٹ کے لیے اس کو میں پریشر دوں گی تاکہ جو میٹھے وہ اچھے سے ٹائمڈر ہو جائے اور گولاش آپ لوگ نورملی بوائل رائز کے ساتھ تو بہت زیادہ مزے کے لگتے ہیں لیکن آپ بوائل پوٹیٹرز کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو یا پر پاسٹا وغیرہ کے ساتھ بھی اچھا لگتا ہے اس کو کھانا ملٹ تو اچھے سے ٹینڈر ہو گیا ہے اور پانی بھی تھوڑا سا خوشک ہو گیا ہے اس کا زیادہ تو نہیں تھوڑا سا ابھی میں نے اس میں علو ڈالا ہے اور علو کو میں پریشر نہیں دوں گی اس کو میں تقریباً بیس منٹ ایسے ہی اوبالتی رہوں گی تو یہ علو چونکہ بہت جلدی ہو جاتے ہیں اگر کوکر بند کرتی ہوں تو پھر وہ تھوڑا ایکسٹرا ہی سوفٹ ہو جاتے ہیں تو گولاش میرا بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور جب میں نے کھانا لگایا ہے تو اتنی دیر میں بیل بجی ہے ہم لوگ نے کچھ آرڈر کیا تھا تو وہ آ گیا تھا ابھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیا آیا ہے موسیقی تو یہ دیکھیں جناب پوسٹ یعنی جو پیکٹ ہے وہ آ گیا ہے اور باقی بچوں کی طرح میرے بچوں کو ابھی یہی شوک ہے کہ ان کو بہت اچھا لگتا ہے جب پوسٹ ہمیں ریسیو ہوتی ہے اور وہ اوپن کرتے ہیں تو یہ سٹرولر ہمارا جو گروسری سٹرولر ہوتا ہے وہ ہمارا کافی جیسے خراب ہو گیا تھا باقی تو ٹھیک تھا لیکن کپڑا تھوڑا سا اس کا ڈیلا ڈیلا سا ہو گیا تھا اور وہ اس کی جو ویلز تھے وہ کافی شور کرتے تھے تو اس لئے ہم لوگوں نے یہ والا آرڈر کر دیا ہے اور یہ مجھے کافی اچھا لگا ہے کھلر اتنا اچھا نہیں ہے لیکن باقی کافی اچھا ہے اور جناب اگر ابھی تک آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز لائک کر دے کمنٹ نہیں کیا تو کمنٹ بھی کر دے اور سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دے ابھی میں کرتی ہوں انجوئے اپنا گلاش اور آپ لوگوں سے لیتی ہوں اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اللہ حافظ